نہ صرف مسلمان مرد تھے بلکہ ایک خاتون جن کا نام ام امارہ تھا جب حضور مدینے سے نکلنے لگے حضرت ام ام امارہ آئی کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی جنگ کے لئے جا رہا ہے میرا شوہر بھی جنگ کے لئے جا رہا ہے میرا بھائی بھی جنگ کے لئے جا رہا ہے اور میرا سب کچھ جو ہے جنگ کے لئے جا رہا ہے حضور آپ اجازت دیں میں بھی آؤں گی حضور نے فرمایا عورتوں میں جنگ کے آنے کی اجازت نہیں ہے نہیں آؤں گی جو زخمی ہو جائیں جو کمزور ہو جائیں ان کو پانی پلانے کے لئے آؤں گی آپ مجھے اجازت دیں حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی یہ ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں کے جذبات ہیں اور آج ہمارے مسلمان ماں اور بہنیں ٹک ٹاک میں ناچ گانے پہ لگے ہوئے ہیں فیس بکوں میں ریلز بنانے پہ لگے ہیں آج ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے میں لگی ہوئی ہیں محبتیں لڑانے میں لگی ہوئی ہیں وہ مسلمان تھی جنگوں میں جا کر اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو تیار کرتی تھی اور آج ہماری ماں اور بہنیں صبح کے نماز کے لئے اپنے شوہر کو نہیں اٹھاتی صبح کے نماز کے لئے اپنے بیٹے کو نہیں اٹھاتی پھر بچوں میں کیسے جذبے آئیں گے پھر بچوں میں کیسے جو ہے بہدری آئے گی آج جو ہم کمزور ہیں نا اس کی ایک وجہ ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں کیونکہ ہماری ماں اور بہنوں نے آج تک اپنے بچوں کو وہ جذبات نہیں دیے اسلام کا وہ پیغام نہیں دی حضرت فاطمہ تزہرہ ام ام امارہ اور کچھ خواتین پانی پلانے کے لئے میدان میں پہنچے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو خصوصا نصیحت فرمائی کہ آق پردے میں رہنا اور اہد کے پہاڑ کے پاس رہنا اور ام امارہ کو حکم دیا تم پانی پلاتے رہنا ام ام امارہ کہتی ہے کہ شروع میں میں پانی پلانے لگی اور جب میں نے دیکھا کہ پیچھے سے بھی کافر ہیں سامنے سے بھی دشمن ہیں مسلمان بیچ میں ہیں اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگ واپس جا رہے ہیں میں آگے بڑی تلوار کو نکالا میرا کام تو پانی پلانے کا تھا لیکن جب حضور کی باری آئی میں نے سوچا پانی پلانے کے ذمہ داری نہیں ہے اب تیری ذمہ داری تلوار نکالنے کی ہے ام ام امارہ کہتی ہے پھر میں تلوار نکالی حضور پہ جو تیر آتا تھا اس تیر کو میں روپتی تھی حضور پہ جو تلوار آتا تھا وہ تلوار میں روپتی تھی یہاں تک کہ ایک بدبخت نے میرے ہاتھ پہ تلوار ماری میرا ہاتھ کٹا حضور نے فرمایا کہ ام ام امارہ بیٹھ جاؤ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں بیٹھوں گی کیونکہ میرے مصطفی میرے سامنے کھڑے ہیں تو مجھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے حضور سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں لڑتے رہوں گی یہاں تک کہ آپ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دوں گی حضرت ام 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 عرآہ کو اللہ نے آپ کی شہادت اور آپ کے اس جذبے کو دیکھا اور اللہ نے آپ کو لمبی عمر بھی عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کے دیدار سے بھی آپ کو مشرف فرمایا آپ کے بیتے شہید ہو گئے شوہر شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے اور سب کچھ رشتے کٹ گئے حضور علیہ السلام کے میدان کی قیفیت دیکھ کر صحابہ الگ الگ طرف کھڑے تھے امی امارہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس آئی کہتی ہے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں صحابہ نے کہا کہ حضور تو ٹھیک ہیں پہلے اپنے شوہر کے تعلق سے معلوم کرو تمہارا شوہر شہید ہو گیا جذبات دیکھو حضور سے محبت کی وہ عورتیں تھیں لیکن شیر دل عورتیں تھیں اور آج ہم مرد ہونے کے باوجود بھی اسلام کے معاملے میں کمزور ہیں صبح کے نماز کے لئے نہیں آسکتے کون سے ہم بہدر ہیں اپنے کام کو تھوڑی دیر چھوڑ کے نہیں آسکتے ہم کون سے بہدر ہیں وہ اپنے جانوں کو حضور کے نام پہ اللہ کے دین کے نام پہ قربان کرتی تھی سوچنے کی ہمیں ضرورت ہیں حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تمہارے شوہر انتقال ہو گئے کیسے ہیں میرے آگے بڑی پھر لوگوں نے کہا کہ حضور کیسے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضور تو ٹھیک ہیں تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا عورت کے یہ چار رشتے اہم ہیں نا باپ ہیں شوہر ہیں بیٹا ہے بھائی یہی رشتے ہیں نا یہ چار رشتے بھی شہید ہو گئے ہیں چاروں کی شہادت میں کے بعد بھی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے امی امارہ کہتے ہیں میں نے اتنے رشتوں کے بارے میں نہیں پوچھا میں صرف ایک رشتے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میرے نبی کا رشتہ میرے امتی کے ساتھ ہے میں امتی ہوں میں نبی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں لوگوں نے بتا وہ جاؤ وہاں بیٹھے میں حضور حضور کے پاس جب حضرت امی امارہ آئی آنکھوں سے آنسوں نکلے حضور نے بھی دیکھا امی امارہ کو آنکھوں سے آنسو نکلے حضور کے بھی حضور نے پوچھا کہ امی امارہ پتا چلا تمہیں امی امارہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں پتا چلا ہے اس لئے رو رہی ہوں امی امارہ نے کہا نہیں حضور اس لئے نہیں رو رہی ہوں کہ باپ شہید ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا شوہر شہید ہو گیا اس لئے نہیں رو رہی ہوں یہ تو آنسو خوشی کہے میرے نبی سلامت ہیں میرے نبی سلامت ہے اس لئے یہ خوشی کے آنسوں نکال رہی ہوں یا رسول اللہ جب آپ صحیح سلامت ہیں آپ ٹھیک ہیں تو مجھے رونے کی ضرورت نہیں ذرا سوچیں اپنے دل سے وہ عورتیں بہدر عورتیں اپنے بچوں کو قربان کر کے بھی ہمت اور جذبہ وہ تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہماری عبادتیں کہاں جا رہی ہیں آج ہماری نمازیں کہاں جا رہی ہیں آج ہماری ماں اور بہنیں کس طرف جا رہی ہیں ناچ گانے میں لگی ہوئی ہیں اس لئے آج مسلمانوں میں برکتی نہیں ہے اس لئے آج گھروں میں برکتی نہیں ہے یہ خواتین کے جذبات ہیں ان شہادتوں کے بعد ان جذبات کے بعد